اسلام علیکم اگر آپ کی چاپ یعنی کہ پھٹے وے لپس ہیں پھٹے وے ہونٹ ہیں تو اس صورت میں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی یا تو سردی اور گرمی میں چلنے والی ہوایں ہو سکتی ہیں پھر اسی طرح آپ کا بہت زیادہ دیر تک سورج میں نکلنا اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ آپ بہت زیادہ اپنے ہونٹوں کو لکھ کرتے ہیں بہت زیادہ آپ بار بار اس کو تھوک لگاتے ہیں یا پھر آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر وائٹیمن سی کی کمی ہو رہی ہے اگر یہ کہ آپ کے ہونٹ کبھی کبھی پھٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹیمن سی کی کمی ہے لیکن اگر آپ کے ہونٹ ہر وقت پھٹے رہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی باڈی کے اندر وائٹیمن بی ٹویلز کی کمی کو ظاہر کرتا ہے لیکن تیسری صورت کیا ہے کہ آپ کے نہ صرف یہ کہ ہونٹ پٹے ہوتے ہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی جو ساری جگہ ہے یہ بھی اسکی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے ہونٹوں کے کنارے اسکی لپیٹ میں ہیں تو یہ اگر وجہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کرونک چیپ لپس ہیں ان کو ہم کلائٹرز بھی کہتے ہیں اور اس کنڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سویر زنک ڈیفیشنسی ہے ان ساری صورتوں میں صرف آپ نے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کو سمپل آپ کی ہونٹ پھٹ رہے ہیں تو آپ نے وائٹیمن سی استعمال کرنا ہے اگر آپ کے اکثر پھٹے رہتے ہیں تو پھر آپ نے وائٹیمن بی ٹویلز یعنی کے میتھائل کو بالومین لینا ہے اور اگر آپ کا کرونک سٹیج آگئی ہے تو پھر آپ نے زنک ڈیفیشنسی کو پورا کرنا ہے اس کے ساتھ جو آپ کو بہت ہی آسان سے ٹیپس دینے لگی ہوں وہ کیا ہے کہ آپ نے بلکل ایک سے دو کترے ایلویا جل چاہے وہ فریش ہے یا وہ جل کی صورت میں آپ اپنے ہاتھ پر رکھیں اور اس میں تھوڑی سی چینی سپرنکل کریں اور اپنے ہونٹوں کے اوپر یا پھر یہ کہ آپ اس میں کافی تھوڑی سی سپرنکل کریں اور وہ اپنے ہونٹوں کے پر ہلکا سا دباؤ دے کے مساج کریں پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اپنے ہونٹوں کو دھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہونٹ ہیں وہ بہت حد تک نرم ملائم ہو گئے ہیں دوسری جو ٹیپ ہے وہ آپ کی ملائی ہے ملائی کے اندر قدرت نے اس طرح کے فیٹ رکھے ہوئے ہیں کہ جب آپ اس کو تھوڑی دے کے لیے اپنے ہونٹوں کے پر لگا کے چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے نہ صرف یہ کہ ہونٹوں بلکہ ہونٹوں کے اردگرد کا ایریا بھی انفیکٹڈ ہے تو یہ اس کو بھی نرم کر دیتے ہیں تو ملائی بھی آپ نے بالکل اس طرح پانچ منٹ کے لیے لگانی ہے آپ پانچ منٹ کے بعد آپ چاہیں بے شک اس کو زیادہ دے کے لیے لگا لیں لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے جو تیسر ٹرک ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے ویزلین اچھی خاصی اپنے ہونٹوں کے پر لگا لیں کافی موٹی موٹی کر کے اور آپ رات کو سو جائیں صبح اٹ کے آپ جب مو دھولیں گے تو اپنے ہونٹوں کو تولیے کے ساتھ ہلکا سا رگڑ لیں یا پھر ٹیشو کے ساتھ ہلکا سا رگڑ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ فوراں آپ کے جو ہونٹیں نہ صرف یہ کہ ان کا رنگ بدل گیا ہے کلیر ہو گیا ہے بلکہ ان کے اوپر کی ساری سرفیس بھی صاف ہو گئی ہے اور آخری جو ٹپ ہے وہ آپ کی چکندر ہے یعنی کہ بیٹ روٹ بیٹ روٹ کو کٹیں اور اس کو اپنے ہونٹوں کے پر پھیل لیں اگر آپ ویکلی بھی یہ کرتے رہیں گے تو آپ کی ہونٹ نہ صرف گلاوی ہو جائیں گے بلکہ یہ پھٹنے سے بھی روک جائیں گے کیونکہ بیٹ روٹ کے اندر بہت زیادہ وائٹیمن بی ٹویلو ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہونٹوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں لائک شیئر سبسکرائب کا نامت بھولا کریں آپ کا یہ سٹیپ میرے ہوسٹلوں کو بڑھاتا ہے تینکس پر وچی